ہلو ایفرون کیسے ہو آپ لوگ سواگت ہے آپ کا اس کا نئے ویڈیو میں اور آج میں بنانے جاری ہوں گزرات کا فیمس میتھی دھیبلہ تو چلیے ویڈیو کا سٹارٹ کرتے ہیں میتھی دھیبلہ بنانے کیلئے میتھی چاہیے اور آٹر چاہیے پچی ہوئی دال چوائن مانگریش آتنو شہر نمک کرٹی ہوئی پیاز قدوکس کیا ہوا آترہ کرٹی ہوئی مرش تھوڑی زیادہ کر کے لیسون رہیں گے یہاں پر میتھی کو اچھے سے دھو کر کٹ لیے ہیں اب اس میں کٹی ہوئی پیاز ادھرک لیسون میرش دال آٹا جوائن مانگریش آتنو شہر نمک ڈال کر اس کو گوتھ لیں گے اس کو بینہ پانی ڈالی ہوئے گوتھیں گے ضرورت پڑے گا تو پانی ڈالیں گے نہیں تو نہیں ڈالیں گے اور یہاں پہ یہ آٹا کو گوتھنے میں میرے کو پانی کی ضرورت نہیں پڑا ہے اگر آپ لوگ کو پڑے تو آپ لوگ ڈال سکتے ہو اور اس طرح سے اس کا آٹا گوتھنا ہے آٹا کو پانچ منٹ کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر تاوہ رکھیں گے تاوہ گرم ہونے کے لیے یہاں سے تھوڑا سا آٹا لیں گے اور اس کو تھوڑا سا گھول کریں گے اور آٹا لگا کر اس کو بیلیں گے روٹی جیسا اس کو زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے تھوڑا اس کو موٹا ہی رکھنا ہے اس طرح سے بیلنا ہے اور یہاں پر تاوہ گرم ہو گیا ہے تب اس کے اوپر رکھ دیں گے اور ایک طرف سے سکھ گیا ہے تو دوسرے طرف کر کے اس میں تیل لگائیں گے یہاں پر ایک طرف اچھے سے تیل لگ گیا ہے تب دوسری طرف بھی اسی طرح سے تیل لگائیں گے اور اس کو دبا دبا کر اچھے سے سیکھیں گے یہاں پر ایک تھپلا بن کر تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے دوسرا تھپلا بھی بنا لیں گے بیگر کا تصوید ایک دوسراусовہ اسی طرح سے سارا تھپلا بنا کر تیار کر لیں گے اور یہ کھانے میں بہت تیسٹی لگتا ہے آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا اور کومنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگوں کو یہ ریسپک کیسی لگی اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو فرینڈ اینڈ فیملی کے ساتھ میں سیئر کیجئے گا یہاں پر سارا تھپلا بن کر تیار ہو گیا ہے اب اس کو گرمہ کرم ساس کے ساتھ میں سیئر کریں گے موسیقی موسیقی